آپ نے کبھی سوچا ہمارے بچے بعض اوقات نفسیاتی مریض کیوں بن جاتے ہیں اور نفسیاتی مریض بن کر وہ کبھی حساس سے کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں تو کچھ بچے حساس سے برتری کا شکار جبکہ کچھ بچے در پوک ہو جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے کے حادی بن جاتے ہیں دیکھیں آج کے بچے کل کے معمار ہیں ان کی شخصیت کو بنانا سمارنا راستہ کرنا ان کے والدین کا فرض ہے اس لیے انہیں بچوں کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے وہ بچے نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ان امراض کی نہوست ساری زندگی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ ان کی شخصیت اور وقار میں ایک نقص کا روپ اختیار کر لیتی ہے ہم اس ویڈیو میں بچپن سے پیدا ہونے والی چند نفسیاتی امراض اور ان کے پیدا ہونے کی وجوہات کا ذکر کریں گے جو والدین کی غلطی یا لغزش کے نتیجے میں وجود پاتے ہیں والدین اس کو معمولی نہ سمجھیں وگر نہ بچے کی شخصیت کو نہ مکمل اور ناکس رکھنے کا الزام ان کے سارائے گا تو ہم ان امراض کے بارے میں بات کرتے ہوئے سب سے پہلے اس مرض کا ذکر کرتے ہیں جو کہ نفسیاتی مرض ہے جس میں بچہ ڈاپو بن جاتا ہے اکثر میں اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے انہیں جن بھوت چڑیل یا کتے اور بلی سے ٹراتی ہیں دروازے سے اگر بہر قدم نکالے تو بجائے اسے پکڑنے کے یوں کہہ دیا بہر بھوت کھڑائے وہ پکڑ لے گا یا اندھیرے میں چڑیل ہے جو پکڑ لے گی یہ ایسی چیزیں ہیں جو بچے کے لا شعور میں اٹک جاتی ہیں اور بڑے ہو کر وہ توہمات میں پڑ جاتا ہے اس کے ذہن میں جو بھوت یا چڑیل کا تصور بیٹھ چکا ہوتا ہے وہ اسے تنہا قبرستان جانے سے رکتا ہے اندھیرے سے خوف دلاتا ہے حالانکہ ایک مسلمان نڈر اور بہادر ہوتا ہے وہ ایک اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا لیکن جب اسے ماں کی گوز سے بزدلی کی تربیت ملتی ہے تو اس میں ایک عظیم انسان کے اوساف مر جاتا وہ کالی بلی کالے کتے کو منہو سمجھنے لگتا ہے سیکنوں توہمات اس کے ذہن میں پلتی اور جوان ہوتی رہتی ہیں بچے کو گوشہ نشینی اور گھر کی دیواروں کے پیچھے چھپنے کا عادی نہ بنائیں ان کے سامنے وہ خیالی کسے جن کا تعلق جنوں اور بھوتوں سے ہے ہر کس نہ سنائیں جب بچہ ذرا سمجھدار ہو جائے تو اسے دوسروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میل جو لکھنے اور ملاقات کا موقع دیں اگر وہ اندھیرے سے خوف کاتا ہے تو اس کے سامنے لیٹ بجھا کر پھر جلا دیں اس طرح کبھی کبار کرنے سے اس کا خوف دور ہو جائے گا ایک مہر نفسیات نے لکھا ہے کہ ایک بچہ خرگوش سے بہت ڈرتا تھا اس کے اس خوف کو دور کرنے کے لیے خرگوش کو پنجرے میں بند کر کے گھر میں رکھ دیا گیا اب روزانہ ناشتے کے وقت اس پنجرے کو کچھ فاصلے پر رکھ دیا جاتا روزانہ یہ فاصلہ کم کیا جاتا رہا یہاں تک کہ ایک دن بچے نے خرگوش کو گردن سے پکڑ لیا آپ بچوں میں بہادری پیدا کرنے کے لیے انہیں صلف سالحین کے بہادری کے کارنامے سنائیں مسلمانوں کی جہادی تاریخ اور صحابہ کرام کے جنگی مار کے ان کے سامنے رکھیں جس بچے کو بچپن میں بوزدلی کا سبق دیا جائے وہ دشمن کا ہاتھ توڑنے والا جواں مرد نہیں بنتا جب بہترین گزاں میں پلا ہوا کسرتی بدن بوزدل ذہن کا مالک ہوگا تو خطرات کو دیکھ کر مٹی کا ڈھیر بن جائے گا اس سلسلے میں دوسرا مرز ایسا سے کمتری کا مرز ہے تو جو بچے نفسیاتی طور پر ایسا سے کمتری کا شکار ہو جائیں وہ مجلس میں بات کرنے سے گھبراتے ہیں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے مستقل مزاجی سے کوئی کام نہیں کر سکتے اس میں کوئی تو پیداشی عوامل ہوتے ہیں اور کچھ تربیتی اور معاشی ہم ذرا مختصر انداز میں وہ ذکر کر دیتے ہیں بعض بچے پیداشی طور پر کسی جسمانی نقص کا شکار ہوتے ہیں مثلا کم اکل ہونا بہرا یا بھینگا ہونا بولتے ہوئے ذرا تتلا کر بولنا اگر ایسے بچوں کو ان کے جسمانی نقص کی وجہ سے ٹھیٹ کیا جائے مثلا انہیں بھینگے یا بے وقوف کہہ کر پکارا جائے تو انہیں ذہنی عذیت پہنچتی ہے وہ دوسروں کے مقابلہ میں خود کو کم تر سمجھنے لگتا ہے ایسے بچے خود میں گھٹ کر رہ جاتے ہیں اور اپنی اس فطری کمزوری سے دباؤ کا شکار ہو کر دوسروں کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں ان میں والدین کو چاہیے کہ وہ ایسے بچوں سے زیادہ شفقت اور محبت کریں انہیں جسمانی نقص کے حوالے سے مت پکاریں اس کے قریب رہنے والے دوستوں رشتہ داروں اور بین بھائیوں کو نصیت کر دیں کہ وہ ان کی اہانت یا تضلیل نہ کریں ان کا مزاک نہ اونائیں اور ان کاموں کے انجام میں بعد سے انہیں آگاہ کرتے رہیں بعض بچے ایسے محول میں آنکھ کھولتے ہیں کہ اپنے والدین کو غربت کے جال میں جکڑا ہوا دیکھتے ہیں اپنے اہل خانہ کو تنگی اور خستہالی کا شکار پاتے ہیں ایسے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو خودداری کی تعلیم دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات ان کے سامنے بیان کریں بچوں کی اس کمی کو وہ زیادہ محبت اور شفقت کے برطاو سے پورا کریں بعض والدین بچوں سے اہانت امیز سے لوگ کرتے ہیں بات بات پر بگڑ جانا ان کی عادت ہوتی ہے بچوں کو بڑے داناؤں کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ابھی ان کی ابتدائی عمر ہے ایسے بچے بھی مناسب عزت اور احترام نہ ملنے کی وجہ سے عیسیٰ سے کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں اگر اولاد میں بعض کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے اور بعض سے سختی کی جائے تو بچہ خود کو اپنے دوسرے بھائیوں سے کم تر تصور کرتے ہوئے گم سم رہنے کا عادی بن جائے گا لہٰذا والدین کو چاہیے کہ ان تمام برائیوں سے خود کو بچا کر رکھیں تاکہ اولاد کی شخصیت پر منفی اثر نہ پڑے اس سلسلے میں تیسری بیماری احساس برتری کا شعور ہے اگر گھر کا ماحول کو شادہ ہو بچوں کو مناسب احترام دیا جاتا ہو لیکن دوسروں کا احساس نہ دلائے جائے تو وہ احساس برتری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں مثلا خود کو ایسے دوستوں سے عالی سمجھنا اپنی ریکہ کو تجویز کی وجہ حکم سمجھنا دوسروں کی تحقیر کرنا یہ ایسی بیماری ہے کہ لوگ اس شخص سے دور بھاگنے لگتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بچے کو بچمن میں دوسروں کی تحقیر کرنے پر ٹوکنے کی بجائے شعباز دینا مثلا میرے اس بہادر بیٹے نے فلان کے بچے کو آج خوب پیٹا ظاہر ہے اس بات کا بھی اثر یہی ہوگا کہ وہ ہر ایک کے گریبان کو تھامنے کی کوشش کرے گا والدین کو چاہیے ایسے بچوں کو احترام آدمیت اور عزت نفس کا درست دیں دوسروں کی اہانت کرنے پر انہیں ٹوکیں وگر نہ وہ کل باپ کا گریبان بھی تو پکڑ سکتا ہے بعض بچے دوسروں کے سہارے چلنے کے عادی بن جاتے ہیں جو والدین اپنے بچوں کو ہر وقت گھر میں بند رکھتے ہیں بہر نکلنے سے روکتے ہیں بڑی عمر میں بھی سفر کی اجازت نہیں دیتے مجلس میں جانے کی اجازت نہیں دیتے اور اگر کوئی ضروری کام ہو تو بھی اکیلے جانے سے روکتے ہیں ایسے بچے بڑے ہو کر بھی بدھوئی ہوتے ہیں محفل میں بات کرنے سے گھبراتے ہیں وہ تنہ سفر کرنے سے خوف محسوس کرتے ہیں ایسے بچے دوسروں کے سہاروں پر چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان میں خود اعتمادی کی کمی ہو جاتی ہے کوئی کام تنہ کرنے سے گھبراتے ہیں ان میں ازادہ نہ سوچ اظہار رائے اور صحیح فکر کی نشون و ماہی رک جاتی ہے والدین کو چاہیے کہ عمر کے ساتھ ساتھ بچوں میں تنہا کام کرنے کی جرت پیدا کریں مجلس میں احسن طریقہ سے بات کرنے کا شعور دلائیں کبھی کبھار قریبی جگہوں سے بچے کو سودا سلف لانے کے بہانے چھوٹے موٹے سفر پر بھیجیں تاکہ ان میں دوسروں کے سہارے چلنے کی عادت پیدا نہ ہو اس طرح بچوں میں غصہ حصہ چلچڑا پان پیدا ہو جانا یہ سب بچپن میں والدین کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے بچوں کے سامنے کبھی بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کیجئے بلکہ ان کی حمد بڑھانے کے لئے ان کی معمولی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کیجئے ہمیشہ ان کا دل بڑھانے اور ان میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں